اسلام علیکم یورز آج ہم آپ کو زیلہ ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل کی سیر کروائیں گے آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے بہت انٹرسٹنگ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آخر کار سفر کی ابتداء ہوئی گئی میں جا رہا ہوں سانگلہ ہل شہر کو اپنی بائیک پہ منزل کی جانب روان دوان میں اس وقت سانگلہ ہل شہر میں ہل پارک میں مجود ہوں اسی ہل کی مجودگی کے وجہ سے آج یہ شہر بہت ہی مشہور ہو چکا ہے اور سیاہوں کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ اور ایک تفریقہ بھی ہے جہاں ہر سال ایک میلہ منقط کیا جانب ہے اگر آپ سانگلہ ہل پارک میں آتے ہیں اور ہل کے ٹاپ پہ ہی نہیں جاتے تو سانگلہ ہل پارک میں آئے ہی کو تو پھر میں نے فیصلہ کیا پہاڑے کے اوپر جانے کا اور وہاں سے سانگلہ ہل کا ویو دیکھنے کا جی تو ویورس میں آج ہوں دوستو پندرہ فیل اوپر پہاڑے کے فل ٹاپ گنگو اسی پہاڑے کی وجہ سے سانگلہ کو سانگلہ ہل کا نام ملا یہاں سے سانگلہ ہل شہر کو دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور اسی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں سانگلہ ہل شہر کو پہاڑے سے دیکھنے کے بعد یعنی سانگلہ ہل شہر جانے کا فیصلہ ہے اور اسی وجہ سے میں پہاڑے سے نیچے آج ہوں یہ ہے سکندر آزم چوہ اسے یہ نام اس وجہ سے ملا کیونکہ عظیم بادشاہ الیکزینڈر ڈا گریٹ وہ اس شہر میں سے ہو کے گزرا ہے میری پیچھے جو نہر ہے یہ نہر اٹھارہ سو بانوے میں انگریز نمیلائی درائے چناپ سے ہوتی ہوئی سانگلہ ہل شہر کو سیراب کرنے کے بعد یہ نہر فیصلہ باد کی جانے پچھلی جاتی ہے اور سمندری شہر جو کہ فیصلہ باد کی تحصیل ہیں وہاں اس کا اقتدام ہو جاتا ہے سانگلہ ہل شہر کو دو ہزار بانوے میں تحصیل بنا دیا گیا اور دو ہزار ساتھ نے یہاں عداد پر چکاں بھی عمل میں آ گیا ان کو حالی میں تینار روڈ کے پاس منتقل کر دیا گیا جو کہ پہلے شہر کو بھی چوا کر دیا سانگلہ ہل شہر کو اور اچھی طرح سے ایکسپلور کرنے کے لیے میں سانگلہ ہل شہر میں تاکھل ہوا اس شہر کی عوام کے لیے حکومت پاکستان نے یہاں ایک کمپلیکس جس میں انڈورز گیم کھلے جاتی ہیں اور آوٹور گیمز کے لیے یہاں ایک طویل سٹیڈیم بنایا ہے سٹیڈیم کے قریب ہی ایک باگ ہے جسے کمپنی باگ کہا جاتا ہے اور پھر میں سانگلہ ہل شہر مانڈل داؤں مدینہ چاؤں گیا پہلا کے چیمبر کے پاس سے ہوتے ہوئے میں پہنچا سانگلہ ہل کے مشہور چھو کلاک ڈاور کے پاس یہ ہے سانگلہ ہل شہر کا ایکسپ پوائنٹ اور یہ روڈ فیصل آباد کو جاتا ہے اور یہ گوڑا یہی رہتا ہے اور بہت عرصے سے اپنے سوال کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور میری سوال ہی گئے اور اب میں جا رہا ہوں سانگلہ ہل کی بہت اہم بلڈنگ کی طرف اگر وہ بلڈنگ نہ ہو تو سانگلہ ہل کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو دائے فیصل آباد کو لہوڈ مولی ٹرین کسی راستے سے گزرتی ہیں اگر ہمیں انہوں ٹرینوں میں سے کس بھی بیٹھنا جاتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا سانگلہ ہل سٹیشن پہ یہ ترین کیکہ لہوڈ سے آئی اور فیصل آباد کی طرف جا رہی ہے اسی سٹاپ پر رکھتی ہے سانگلہ ہل شہر کی عبادی آج تقریباً دو لاکھ سے کری جاتا ہے اس شہر اور آس پاس کے گاؤں میں ہونے والے جرائم کو روکنے کے لیے دو پلیس ٹیشن ہیں سٹی پولیس ٹیشن اور صدر پولیس ٹیشن اور آخر میں میں نے مسجد جانے کا فیصلہ دیا سانگلہ ہل شہر کی سب سے بڑی مسجد تک جامعہ مات دی تو اب میں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے جامعہ مسجد کی جانے مسجد جانے کے لیے مجھے ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر دائے کرنا پڑے گا مسجد جانے کے لیے مجھے ان بستیوں میں سے گزرنا پڑا جو کہ ریلوے لائن کے بلکل ساتھ ہی موجود ہیں جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جن میں اہمدہ باد اہمدہ باد سے گزرتے ہوئے میں تیسی ہیٹھ وارٹر ہوسپیٹل بھی گیا اور دو پیرو مجھے کا سفر دائے کرنے کے بعد میں پہنچا سانگرہ ہی دامیا مسجد میں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی